پروگرام میں موضوع کم بنیادوں پر یہ سارا سلسلہ آگے چلے گا اس کی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی ریاکشن کیا ہوگا آپوزشن جماعتوں کا اور گرمنٹ کا کیا سٹانس ہوگا اس حوالے سے کیونکہ شروع میں تو بہت سٹریٹ ہوئے ایک سٹانس تھا کہ ہم نہیں بحال کریں گے جب تک یہ 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 چیزیں نہیں ہوں گی اور بارن کانفرنس بھی آپ کو یاد ہوگا اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا گیا تھا آج کے میرے جو مہمان میں ساتھ موجود ہیں ان میں ہے شینااز وزیر علی اے میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس کی سپیشلہ سسسسٹن رادہ پرانے میں آگے بہت سکیلے میں سے پروگرام میں آئی ان کے برابر میں لیفرین جلل تاہیید عبدالکریم صاحب پاکستان مسلم league کے رہنمہ آئے جلسہ بہت شکریہ آپ کا بھی سر ان کے برابر میں احمیر بلال صوفی صاحب ایڈوکیت سپریمی کوٹ اور ان کے برابر میں احمیر بلال صوفی صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی مہم آپ پروگرام میں آئی مہم کوککلی آپ کو ایک ساونڈ ڈائٹ سنانا چاہوں گا کہ پرائم مینسٹر کا سٹانس جو بھی حکومت کا جو بھی سٹانس ہو لیکن ایک انگریز عورت نے ایک کانفرنس کے دوران جو کہ ہو رہی تھی رگارڈنگ دی یو ایس کانٹر ٹیررزم پولیسی اس کے بر کیا کہ آپ آئے سنتے ہیں عقیدہ سنانسید نقید موسیم، جنوبان، وچندانسید بہت شکریہ از خرنسید است拍ہ از بخصوص ورد یقینی ایسی لائز شکریہ از خرنسید موسیم دیمید ڈی میں ڈرنسید ڈیسید ڈیелей ڈیمین ڈیمین ڈی ایمین ڈیی ڈی 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 آمومان شکریہ آمومان شکریہ امام نیز لی وقت آمومان امام مجموز شکریہ بیدا جد او بیدر راکمان علاوہی واقعید بیدا پیدا بلنیدر کلیده جنہای روی settی پ Lamborghini اس ليلہ کیا او بیدر صور تجاد بایدر روی اللہ روی اللہ بیدیرہ بیدر روی اللہ کیا راکم بگنم اس لئے بیدر محن بیدرست او بیدر موسیقی تکر رہا ہے اور میں پچھلے چند مہینوں کی بات نہیں کر رہی نہ چند سالوں کی بات کر رہی ہوں لیکن بڑے طویل عرصے سے اس علاقے کو ڈی سٹیبلائز جو کیا گیا جب سوویٹ انویجن ہوئی تھی 1979 میں اور 1989 کے وقت سے جس طرح تھیٹر آف وار افغانستان بنا اور اس کے اثرات پاکستان پر پڑے تو یہ جو ایک ڈریکٹ بھی امپیکٹ ہوا ہے پاکستان کے معاشرے پر اپنی اقتصاد پر اور ہر ایک لحاظ سے اور پاکستان کے میرا خیال میں مستقبل کو بہت بڑا دھکا لگا جب یہ افغانستان میں سوویٹ انویجن ہوئی اور وہاں پہ امریکن نے آکے اپنی جنگ لڑی جو کہ ان کو اپنے علاقوں میں لڑنی چاہیے تھی تو اس کے اثرات اب تک آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے ہیں اور اب کیونکہ یہ 2001 کے بعد سپٹیمبر 911 کے بعد جو افغانستان میں اتنے سارے ٹروپس گئے اور وہاں پر جو لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں we should do more کہ کس حساب سے آپ یہ کہتے ہیں یا امریکن یہ کہتے ہیں اگر casualties ہوئی ہیں تو پاکستان کی سب سے زیادہ ہوئی ہیں اگر collateral damage ہوا ہے تو پاکستان میں بے انتہا ہوا ہے اور افغانستان میں بھی ہوا ہے ان کے بھی innocent civilians اور بچے غواتین اور بزرگ مارے گئے ہیں اگر economic systems کو damage ہوئے ہمارا ہوا ہے ہر لحاظ سے پاکستان میں اتنی بھی کس پر بات دی ہے اس سے بہتر تو وہ عورت تھی جو کانفرنس میں کھل کے بولی پاکستان کے بحاف پہ ان لوگوں کے بحاف پہ جو لوگ drone strikes میں مر رہے ہیں آئے دن civilian casualties ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہم لوگ کیوں نہیں اس طریقے سے حکومت تگڑی ہو کے وائس ریس کرتی بڑی باتیں کیجئے ہم نے یہ نہیں کریں گے ایک تو drone strikes ہے ہم تو خلاف رہے ہیں right from the beginning میرا خیال میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے پورا پاکستان drone strikes کے خلاف ہے لیکن جب سلالہ کا incident ہوا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ بہت ہی strong reaction جو پاکستان کی طرف سے گیا اور جو اپنی عوام جو چاہتی تھی اس کے مطابق تھا جو policy makers چاہتے تھے ان کے مطابق بھی تھا شمسی airbase پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک باقاعدہ literally overnight ایک airbase کو خالی کیا جنل صاحب کیا عوامی سطح کا جو ایک 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 سوچ تھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی رہا فرینڈم کرائیں اس کے اوپر نوی فیصد لوگ پچانوی فیصد بولیں گے کہ جی نہیں سبتانو جی چلے اس میں کہتے ہیں جی امریکہ سے لڑتا ہو سکتے نہیں ہیں کیا یہ عوامی فیصلہ ہے کیا ایک مقبول فیصلہ ہوگا کیا عوام اس کو accept کریں گے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں i salute this lady یہ جو press conference میں جس نے american nation کو represent کیا ہے because amerika کے اندر more than fifty percent in fact more than sixty percent people are not in favor of these drones اور they exactly یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا national or international law اس کو support نہیں کرتا جو ابھی prime minister بھی کہہ رہے تھے ہم یہ کہتے ہیں illegal ہے truth ہے جو اس نے کہا you are lying to the american people اس کے اپنے لوگوں نے اپنی زبان سے کہا ہم یہ کہیں گے تو کہیں گے یہ دہشتگردوں کے ساتھ ہی ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں drone strikes کے مطلق امریکہ کے جو president کا advisor ہے counter terrorism کا اس نے کہا تھا they are ethical they are moral and they are legal and we will continue جب تک کہ ہمارے اپنے ends وہ نہیں ہو سکتے ابھی آپ جب transit facilities اس کو دیتے ہیں دیکھیں right at the outside میں ایک بات بتاؤں گے پاکستان میں دو view point ہیں ایک view point یہ ہے کہ امریکہ کی ہر بات کو no کیوں کرو اور اس کے ساتھ سینگڑو جو کہ ملکی مفاد میں نہیں extreme right at the court دوسری یہ ہے کہ نہیں جو وہ کہتے ہیں آپ ہماری کرسیاں قائم رہے ہیں ہمارا اقتدار کو ونا چھینے ہمیں کوئی threaten نہ ہو جو وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے جائیں اور آگے چلتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے there is a big band in between جس کے اندر آپ اپنی statesmanship اپنی superior diplomacy اپنی جو بصیرت سے کام لے کے ایک ایسا لائن چنیں جس کے اندر امریکہ انائے بھی نہ ہو لیکن ہم اپنے interests کی cost کے اوپر اپنے مفادات کو دعو پہ لگا کے بلکہ اپنے لوگوں کی جانا کو خطرے میں ڈال کے کوئی معاہدہ نہ کریں تو اس لیے یہ بھی sweeping state میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جب تو dictatorship تھی تو ایک ہوتا تھا کہ dictator کا guarantor وہ سوپر پارز ہیں جو ان کو انسٹال کرتی ہیں تو اس کی مجبوری یہ ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے سوپر پارز کی طرف کہ میں کس طرح ان کو خوش کروں تاکہ میری کرسی قائم رہے جہاں elected government ہے اور جہاں پورے مطلب ہے this is our good luck کہ ہماری elected government ہے وہاں assemblies ہے ہماری senate ہے وہ تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پس گئے ہیں پرائم میریسٹر کا جو آخری sentence تھا کہ جب انہوں نے کہا one third پاکستان leave کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے پاکستان پرائم میریسٹر نے کہا یہ چلے جائیں بشاک چھوڑ جائیں پاکستان میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں اس کو question کرنے والے کو کہ دیکھو آپ نے ہماری لائف کو ہل بنا دیا 9-11 کے بعد جو دہشت کر دی اور جتنا ظلم و ستم پاکستان بہوئی ہے کہیں بھی نہیں ہوا ہمارے لوگ بچارے آپ کے ڈرون ہموں سے یہ تنگ آئے ہوئے ہیں اور یہ because of you کہ ہم لوگ مجبور ہیں افغانی بھی بھاگ رہے ہیں پاکستانی بھی بھاگ رہے ہیں ہم تو پس چکے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ جنہوں نے دور کے جانا ہے وہ دور کے چلے جائے کسی مرکو اور آپ کے دراد کر رہے ہیں برسول گھو آپ بھی حکومتی ایک یعنیز کیونکہ آپ کی حکومت ہی اس صوبے میں جہاں بے ڈرون اتیکس اے ای وآ ڈرون ایسی کس کے سفرنگ اور کیا آپ سمجھنگین کہ ڈرون اتیکس آپ کے آئینہ 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 ڈرون ایسی ڈرون ایسی سال میں ہوتے ہیں چھے ڈرون ایسی اس کی لئے ایک بہت بڑا تفیٹ ہے ایک تو یہ بتائے گا دوسرا what is your personal point of view and what is your party's point of view on the assumption of this narrow supply line پہلے تو پختونقواہ میں ڈرونز نہیں ہوتے فاتح میں ہو رہے ہیں اور فاتح جو ہے تو وہ فیڈرلی ایڈمنیسٹر ہے تو پختونقواہ کی حکومت اس کو ایڈمنیسٹر نہیں کر رہی ایک ایک افکٹ اس کا آتا ہے جو بھی ہو رہا ہے فاتح میں اس کی اثر ہے وہ پختونقواہ پہ ہوتی ہے پاکستان کا حصہ تو سارا ہے لیکن پختونقواہ اور فاتح پہ سب سے زیادہ زور پڑ رہا ہے جب پاکسی وار ہم نے زیا کے ٹائم میں کیلا اور اس میں بھی ہم نے صرف personal interest کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اپنے ہی لوگوں کو اسکینن فارڈر ہم نے استعمال کیا تو اثر تو سارا پختونقواہ اور بلوچستان اور اسی پہ آ رہا ہے اور انہی کے لوگوں کو استعمال کر کے کوئی سٹریٹیجک پالیسیز کو فردر کیا جا رہا ہے اور فاتا کو انفورچنٹلی ہم نے پاکستان کا حصہ نہیں سمجھا اس کو ایس سٹریٹیجک سپیس ہی ہم نے سمجھا ہے اور ان کے لوگوں کو سٹریٹیجک ایسٹ سمجھا ہے تو یہ کہنا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے میرے خیال میں آج فاتا کے کسی ایریا میں بھی پاکستان کی حکومت کا رٹ نہیں ہے کو برونز آ رہے ہیں تو ہم نے آلریڈی اپنی سرزمین ایسے دہشتگردوں کے حوالے کر دی ہے جنہوں نے ادھر اپنے ٹریننگ کیمپس بنا دی ہیں اپنے سیدھے ونز بنا دی ہیں وہ کوئی عربی ہے کوئی چچن ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے وہ پاکستانیز نہیں ہیں اور وہ ہماری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہے جہاں پہ ہماری سیکیورٹی کو تھرٹ ہوگا آپ میری بات سنجھیں کو اس طرح کنسیڈ کر دیتے ہیں تو وہاں تو بہت کچھ جو ہماری سوورنٹی کو چیلنج کر رہے ہیں وہ حکانی نیٹورک بھی ہے ہماری سوورنٹی کو وہ ایرابز اور چیچنز بھی کیونکہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں تو اٹیک ادھرز اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ میرے خیال میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ڈرونز اس مسئلے کا حل ہے لیکن اس طرح ایک کو کنڈم کرنا اور دوسرے کو نہ کنڈم کرنا بھی تانش مندی نہیں ہے آپ اپنی زمین کو خود اپنے لوگوں کو جو ہسٹیج ہیں ایٹھے ہیمز آف درونز ایٹھے ہیمز آف تیز دہشت کرد آپ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کچھ سٹریجک اپنے کچھ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اب ہمارا جو مسئلہ آ رہے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈرونز جس کی میری نظر میں کسی سوفرنٹی میں کوئی اس طرح مداخلت آ سکتا ہے نہ ڈرونز اٹیک کر سکتا ہے اگر ان کو کسی کوٹر سے اجازت نہ ملی ہو اجازت کو ہے اجازت جو آئے تو وہ کسی کی اجازت سے آئے ہیں مشرف کے دور سے اجازت ملی ہوئی تھی اسی لئے یہ سٹوپیڈٹی ہوگی اب دسہال ہوگی اس کانٹیکٹ کو وہ رینیو ہونا ہے سب نے گانے مکتی اس کو پرکیا کہ نیا پیکنگائٹ ہوگا آپ دیکھیں نا تو اس پارلیمنٹ کو آپ ریکنگائز کریں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ سارے اگریمنٹس ہمارے سامنے رکھیں پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور اب بالکل یو ٹرن لے گی نہیں نہیں پارلیمنٹ نے ساری سیکیورجی کمیٹی نے سارے کہا ہمیں سارا بتائیں کہ کیا اگریمنٹس ہوئی ہیں let us not اپنے نیشن کو جھوٹ نہ بولیں بتائیں کہ کونسی اگریمنٹس ہوئی ہیں اس اگریمنٹس کو دیکھیں اس کی ڈیسز پہ ہم اپنی ریلیشنشپ کو ریویو کریں that is what the parliament وہ جو ٹرننگ پوئنٹ آرہے ہیں پارلیمنٹ نے یہ دیسیزن لی ہے difficult decision لی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے for the first time اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہونے دیں گے اور نہ کہ ہمارے اپنے پہ کریں تو ہم نے اپنے سوئل کی بات بھی کی ہے سوئل کی سوفرنٹی کو ہم نے بھی air sovereignty as well as soy got it سوئل سب یہ مجھے بتائیں دو تین چیزیں ایک تو سر یہ کہ اگر پاکستان front line lii ہے non-nato lii ہے اور ہمیں پھر شروع میں آج تو اجازت مل گی لیکن اجازت نہیں دے رہتی کہ شکاگو سامیت یہ شکاگو کانفرنس میں شرکت کی ایک طرف ہم بارن کا بائیکارٹ کرتے نہیں جاتے اس میں کوئی انٹرینشنل اور جب کہتے ہیں ہم میں کیوں نہیں بلا رہے آپ ہم تو سب سبتے stakeholders ہیں اس کام میں just because کہ ایک ایک سٹارس تھی ہم نے ایک تو یہ فرمائے گا اس کے ساتھ i'll just put another question to you کہ drones کے معاملے میں drone strikes کے معاملے میں انٹرینشنل law کیا کہتا ہے دیکھئے تھوڑا سا perspective سام برشاہ نے بتایا میں اسی بات کو تھوڑا سا آجی بڑھانا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک بڑے unique challenges کا سامنا ہے جو لوگ پاکستان کی سردوں کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں جو پاکستان کی authority کو نہیں مانتے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں non-state actors کہیں گے یعنی وہ پاکستان پر بھی حملہ آور ہیں article 5 کی انہوں نے withdraw کر دی article 5 ہے کہ آپ state اور constitucional law ہیں اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں جو آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائیں خودکش کے حمالے سے کسی اور طریقے سے تو پھر they have no longer extending their loyalty to the state of پاکستان under the constitution ان کا پھر legal character non-state actors کا ہو جاتا ہے جو state کی lawful authority سے beyond travel کر اب وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں وہ غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں ان کے لیے اسی لیے پریزیڈنٹ نے article 245 کے نیچے action in aid of civil power action کیا کہ آرمی کو بلوایا گیا کہ deploy کیا گیا کہ آرمی ہماری رٹ کو واپس ہم لا کے دے تاکہ پاکستان کی territories کے اوپر وہ فارٹا کے علاقے ہیں وہ پارٹا کے علاقے ہیں وہ کوئی علاقے ہیں ان سے ہم واپس اپنی رٹ کو واپس لیں اس process میں پاکستان کی آمی اور پاکستان کی حکومت literally ایک جنگ کی حالت میں in a selective sense موجود ہیں ہم ان کو بعض اوقات جب یہ شہروں پر حملہ آور ہوتے ہیں ہم انہیں تیررزم کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یہ تیررزم پر سے نہیں ہے یہ اٹیک آن دا سٹیٹ کی مختلف manifestations ہیں یہ اٹیک آن دا سٹیٹ ہو رہا ہے تو سٹیٹ کے رسپانڈ کرنا ہے اب اس تناظر میں جب آپ drone سٹیٹ کو دیکھتے ہیں تو drone سٹیٹ کے بارے میں انٹرنیشنل لوئیز نے پاکستان کو ایڈر کیس تیڈی اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا جس سٹیٹ پر drone سٹیٹ کی جا رہی ہیں اس نے کانسنٹ دیا ہے اگر تو کانسنٹ نہیں دیا پھر درون سٹیٹ اللیگل ہیں لیکن اگر فرس کرے نہیں دیا اور جی بڑی ہم جب ایک چیز آ جاتی نا سر یہ کرتے کہ مزمت کی ہم لگ بڑی شدید طریق اس کا اجازت نہیں دی تو مجھے اس صورت میں کوئی انٹرنیشنل کوٹ آف چسٹس ہے یہ کیا ہر ہمارے ساتھ اس میں ایشو یہ دو ٹین ٹائم زون میں دوائیڈ کرنے ایک وہ ٹائم زون ہے جو آپ نیٹو کی سپلائی بن کی سلالہ کا واقعہ اس سے پہلے جو انٹرنیشنل لائیز ہیں جو باہر کی انیورسٹیز میں درون سٹرائکز کے حوالے سے پاکستان کی کیس ٹیڈی کو ایکزیمن کرنے ان کا یہ ویو ہے کہ پاکستان ریٹوشن یا ریپریزل کا میشہ لیو کہا کہ ہم سپلائی بھی کارٹ رہیں اور ہم آپ کو ڈرون کی اجازت بھی نہیں دیں اب ایکس دنائل ہو گیا یہاں سے درون سٹرائکز آرک دس ہونی ہیں اس پر فارن آفیس کی سپیسیفک سٹیٹمنٹ آئی ہیں یہاں سے آگے پاکستان کے خلاف انٹروینشن ہو سکتی ہے اور اگر یہ انٹروینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے خلاف کوئی ملک بھی ٹیمٹ ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بہت بیٹر یہ ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لیگل فریمورک تیہ کر لیں کہ اگر آپ ایکسپشنل سیچیویشن میں ڈرون کا استعمال کرنا ہے اگر وہ انٹروینشن بن جائے گا تو اس کا پریسیدنٹ سیٹ ہونے کا ڈینجر زون جو ہے بہت زیادہ پاکستان کے حوال ایک بریک کے بعد اپنے باقی بہمان سے بات کروں گا ایک تو لیگل فریم ورک اب کن بنیادوں پر ہونا چاہیے ہوگا کیا میرے کل پرسو میں ایک صاحب سے ملاقات بھی امریکن تھے اور کافی کلوز فرینڈ بھی تھے وہ منٹر صاحب کے بھی تو انہوں نے کہا کہ he's going back تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں جا رہے کہتے کیونکہ وہ جو کرنا چاہتے اور جو کرنا چاہتے وہ کافی پاکستان تھے بڑی کھل کے میں بات کروں گا لیکن جو ان کو پیچھے سے ایڈمنیسٹریشن سے پریشر پڑھ رہا تھا اپنی یوئیس ایڈمنیسٹریشن سے he was not ready to take that so لہٰذا he decided anyway ایک break لگتے اسی بریک وقت 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 باک جی سوی سب تلال سب آپ بات مکمل جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو ڈرون کا اس وقت سیچیویشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ میں ایک پریسیڈنٹ کا کونسپٹ ہوتا ہے یعنی اگر کسی ریاست کے خلاف تواتر سے انٹرونشن شروع ہو جائے تو پھر ایک ایسا دینرس سپریسیڈنٹ بن جاتا کہ کوئی اور ملک بھی ٹیمٹ ہوتا ہے کہ اگر ڈرون کو یوز کیا جا رہا یا ایسا ایسا کسی بھی نویت کی انٹرونشن جو ہے اس کے لیے دوسرا کوئی اور ملک ٹیمٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ٹیروریس کو سٹرائک آؤٹ کرنے کے ہمیں ڈرون کو زبریس روک کر اگر تو ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر بیتر آپشن یہ ہوگا کہ آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ کوئی فریم وقت کریں اور اس فریم وقت میں آپ بھی انٹرونشن کے خلاف سیکیورٹی ایشورنس انشور کریں کہ آپ ملک کے خلاف دوبارہ کوئی کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کہ دیں کہ ہم یہ جو سیف ہیون ہیں یا سینکٹوری ہیں ان کو صاف کرنے میں وہ آکے ہماری مدد کریں یا ہم خود ہی جا کے اس کو کلیر مشکل پوزیشننگ ہوگی بیٹھ بیٹھ چیز آپ میں چاہوں گے ایک تو لیگل فریم ورک پہ تھوڑا سا بات کیجئے اب کیا جو جون سٹرائک کی بات ہو رہی تھی اور ایمر بلال صوفی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ انٹرنیشنل لاؤ قصصہ وضاحت کرتا اور کیا اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں دیکھ سی دیسی تو بات یہ ہے کسی دوسرے ملک میں سٹرائک کرتا ہے تو اس کو کتن کسی طریقے سے لیگل تو قرار نہیں دیا جا سکتا جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو ہر قسم کے ایکشنز لیے جاتے ہیں اور ہمیں یہ حقیقت کو سامنے رکھنا پڑے گا اور بلکہ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ جو افغانستان میں کارروائی کر رہا ہے وہ اپنے انٹریسٹ اور اپنی قومی مفادات کے مطابق کر رہا ہے اور ہم نے اپنے مطابق کرنا ہے یہ تو بلکل بنیادی یہ تو ای بی سی انٹرنیشنل پولٹکس کی جہاں چیف آف آرمی سٹاف ہوتے یا فورن منسٹر ہوتے یا دیفنس منسٹر ہوتے یا صدر پاکستان ہوتے آپ کیا کرتے آپ کیا حملہ کر دیتے امریکہ کے اوپر آپ افغانستان پہ حملہ کرتے نہیں آپ ایک نیگوشییٹڈ طریقہ کار دھونتے جو کہ پاکستان کی حکومت کر کوئی دہشتگرد سٹیٹ کے خلاف کام کرتا ہے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے کہیں بھی کسی قسم کی ٹیرررسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا انٹی پاکستان ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا انٹی افغانستان ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم سب ہیں ایک تو یہ جوائنٹ کومن سٹینڈ ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بھی اور نہ صرف امریکہ کے ساتھ ان سارے نیٹو کے ممالک کے ساتھ مجھے ایک پوائنٹ اور اس پر آنے دیں دوسری بات یہ ہے کیونکہ کامن ابجیکٹیف سامنے رکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہ اگر آپ نے جس تو کہتے نا ہاٹ پرسیوٹ اگر آپ نے ہاٹ پرسیوٹ کرنی ہے ہمارا بھی حکمت اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی حرکت کرتا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف اور وہ شخص یا وہ گروپ یا وہ ملک جو ہے کسی اور ملک کی سوائل پر کرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جب اگر آپ نے کسی کو بھی اٹیک کرنا ہے یا آپ نے لوکیٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ایسی بھی ایسی 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 چیز پر آتی ہے ہم نے تو بار بار یہ کہ ہے ہم یہ کہ اگر اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنس کی فیلیر ہے کہ سارے لوگ باہر سے آکے جو کرنا چاہے کرتے اور نکل جا پہ آپ ہم لوگ ہم لوگ کو پتا نہیں تھا سب پتا تھا سمجھ نہیں آتی کیا جل سب دو تین چیز ہیں مل گیا نا وہ ہے چیپٹر نے حکومت میں اور افواج پاکستان ہم ان کو لانچ کرتے ہیں اور اماریک نائمین سے وہ بات یہ یہ بات میں اکانی نیٹور کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور اکانی نیٹور کو کرتے ہیں I don't think so یہ بات انڈیان کہتے ہیں یہی بات پاکستان کے جو مفرات کے خلاف لوگ باہر سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہ بڑی بیڈ لکھ ہے کہ نارت وزیرستان میں میں یا بشرا نہیں جا سکتے بیکاز of the problem but اس اس بیلٹ کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ چار سال یا دس سال قرآنی نہیں وہ ساٹھ سال سے بھی زیادہ سیکڑوں یئرز کی قرآنی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں صرف یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا یہ امریکن میں امریکن کی بات کرتے ہیں میں امریکن کی تو سمجھ سمجھتے ہیں آج امریکن اپنی پوری مائٹ کے ساتھ افغانستان میں ہیں فورٹی نائن کنٹریز ہیں صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ان کا کنٹرول ہے ایٹی پرسنٹ نائن کنٹرول ہے اور کنٹرول کے اندر یہ جو ملیٹنٹس یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے مہاجرین ڈیکلیئر کر کے ٹریننگ اور تربیت کیمپ پر ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ اندر سے لانچ ہوتے ہیں انڈیانز ادھر ہیں وہ جو کونسل خانے ہیں وہ کیا ہیں تو دس is not one sided for god's sake let's not take every blame کہ ہمارے اوپر ہے مشکل وقت ہے ہمارے اوپر اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے خرابیاں ہوتی رہی ہیں ملیٹنسی ہے آج بھی ہے اور اہندہ بھی پوری قوت کے ساتھ آپ crush کریں پھر بھی ہو آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے نائن الیون کا واقعہ امریکہ میں کیا تھا وہ کوئی پاکستانی تھے یا افغانی تھے ایک بھی نہیں تھا وہ سارے ان کے اپنے امریکن نیشنل تھے جو ادھر ہیں آج تک ادھر ایسی ملیٹنسی نہیں ہوئی کہ ٹرائبل بیلٹ سے کوئی طالبان گیا ہو یا پاکستان کا کوئی پتھان پاکستان کے اندر سے یا افغانستان کے کبھی ملہ عمر نے یہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایون ہینگلی دیکھیں اپنے کوتائیاں ضرور ہمیں ایکسپ کرنی چاہیے اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے لیکن یہ کبھی عمل او نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے آگے ہم لا کو مادیفائی کر لیں ہم ان کو کہیں ٹھیک ہے ہم دیکھیں پرویز مشرف صاحب is on record to have said کہ میں نے ان کو ڈرون کی اجازت اس حد تک دی دی کہ لاجسٹکس جو انٹیلیجنس کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں سٹرائک کا کسی نے ایکسپ نہیں کیا کہ کیا لیکن اگر کسی نے پسی چلمن کیا تو اس نے قوم سے قداری کی ہے بیکاز ملک کے اندر اگر آپ کو سیف ایون ہے تو وہاں میں بشرا سے ایگری کروں گا کہ وہاں آپ کو آپ کی اپنی فوج آپریٹ کرنا ہے دوسروں کو نہیں اگر دوسروں کو رستہ دیں گے تو پھر جیسے آپ کہتے ہیں حافظ سعید صاحب یا وہ حافظ سعید صاحب چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں تو انڈیا لیکن جب انڈیا پھر کرے گا انڈیا is not United States of America پھر پاکستان کے پاس بھی آپشن بس صاحب بات ہوئی آ جاتی ہے جل صاحب پھر اکتر کے بعد نائنٹین سیڈی ون کی جو پاکستان کا بنگلہ دیش الگ ہو گیا اس کے بعد سے trust deficit بھی امریکہ کے ساتھ ہوا پھر سونے پہ سواگا کارگل وار کے بعد ہو گیا اس کو بلکل ایک الگ ایشو کو الگ رنگ دے دیا گیا اور بلکل ایک different ڈیرمیکس ہو گی اور امریکہ نے پاکستان سے پھر وہ انڈیا کو لائے بنا دیا ان ساری چیز کو ڈسکس کرتے وقت ہمیں prevailing environment کو ذہن میں رکھنا چاہیے prevailing environment کی چار پانچ موٹے موٹے نکتے ہیں نمبر امریکہ کو وہاں افغانستان کے اندر سے جانا ہے ان کو اگر defeat نہیں ہوئی تو فتح بھی نہیں ہوئی ہم تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فتح نہیں ہوئی defeat ہم کہتے ہیں اگر فتح نہیں ہوئی تو آپ کو defeat ہوگی نمبر ٹو ان کے اپنے elections ہیں نمبر تین ان کی کیولٹیز اگر دوہزار چار میں ساٹھ تھی پر یئر تو دوہزار دس میں سات سو یارہ تھی اس کے علاوہ جو ان کے الائزن نیٹو ابھی اگلے دن اسٹریلیا کی پرائی منسٹر نے کہا کہ میرے جو پندرہ سو پچاس بندے ہیں وہ ابھی فائٹنگ رول میں نہیں ہوگی فرانس کے نئے صدر میں جو ابھی کیا ہے اس نے کہا میرے تین ازار پانچ سو پچاس سو جی ہیں بائی ڈی اینڈر بائی ڈی اینڈر میں واپس لے لوں گا وہ نیٹو کے سائے ہمیں نہیں یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ٹرانزٹ فیسلیٹ پر تانگی میں دروہ کی ہے ان کے میجر الائز نے ابھی تو خیشہ شروع کر دیا تو یہ یہ فیکٹس ہیں اور اس لیے یہ شکاگو کی آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے پرمیشن دی ہے میں کہتا ہوں کہ پرمیشن کی بات نہیں ہے انہوں نے انیویٹیشن دینی ہے پاکستان کی حکومت میں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہماری عوام کے اسپائریشن قطابق ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور بیٹھ کے سوچیں میں یہ کہتا ہمیں آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے لیکن آپ یہ نہ کہے کہ وہ چیارٹی اس نے پھینکی ہے ان کو پتا تھا کہ یہ شاید نہ بھی ہمارے پاس اس لیے وہ اس لیے نیٹو کا سلسلہ ہے وہ لگتا ہے کہ مشروط تھا غالباً اس انویٹیشن کے ساتھ ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ پاپس آؤں گا اور ایک راؤنڈ لیں گے اور اس لیے جیزیکلی فیوچر کوس آف ایکشن کے بارے میں بات کرنے میں بات کرنے میں ہل سٹک ایک کمرشل بریک ہے ویکم باک جی وٹ شد بھی فیوچر کوس آف ایکشن کے بارے میں بات کرنے میں بات کرنے میں اور میں پھر سے وہی کہوں گی کہ ہمارے گھر کے اندر کافی مسئلے ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنے ہے ریکنائز کرنے اور پرپیچول سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ آئیسولیشن میں بھی نہیں جا سکتے پاکستان اس ریجن میں پاکستان کے اپنے انٹریس ہیں اور اس ان انٹریس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کر کے مسئلوں کا حل ڈھونڈے اور مسئلوں کا حل پھر نکل سکتا ہے اگر ہم اس قسم کے ڈینائلز میں نہ ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر ہم ان لوگوں کا خیال رکھتے تو آج ادھر تعلیم ہوتی آج ادھر صحت ہوتی آج ادھر کے لوگ آپ کے ساتھ وہ پھر بھی کھڑے رہے ہیں ہم نے ان کو استعمال ضرور کیا ان کے لینڈ کو استعمال کیا اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے انٹریس میں ہم کام کر رہے ہیں ہماری انٹریس ہمارے عوام ہے اور عوام کے انٹریس میں جب ہم کام کریں گے تو جس طرح اس قاتون نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ پاکستان تو اس قسم کے سوالات ہم سے کوئی نہ پوچھتا اگر ہمارے انٹریس ہمارے عوام ہوتے پرائیورٹی اس قسم کے جواب بھی نہ ہوتے اگر انٹریس ہمارے عوام ہوتے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی سکولوں میں آج کل لوگ جب نیشنل اینتم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ بکاوز آف سرٹن کنڈیشنز آپ کے بچے در اور خوف میں بڑے ہو رہے ہیں فاتح اور پختون خواہ اور بات سو بلوچستان پلیز تو اس کا مطلب ہے مہم کہ جن سب چیزوں کا جو حل ہے وہ پلیٹیکل حلی ہے حل ہے اور اس کو سٹیٹ آف ڈینائل میں دوسرا ہے جنرل صاحب کے امریکہ کا الگ بات ہے اور انڈیا کا الگ ہے اگر انڈیا ہمیں اٹیک کرتی ہے تو لیکن پھر وہ جو ایراب چیچنز اور اکانی نیٹورکس ان ٹنگز وہ بیٹھے ہیں ان کے لیے ہمیں اور زیادہ کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہوئی میں سمجھتی ہوں کہ اگر ادھر سے ہم پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے ادھر سے بھی we should not allow اٹیکس ایدھر ورہ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے صرف اس وقت چونکہ ایک کانفرنٹیشن ازراری ہے رائٹس ایک طرف ہو رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جو لانگ مارچ نکالیں گے پرائم منسٹر اللیگل ہیں یا وہ سزائی آفتہ ہیں یا جو بھی don't you think sir کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کس وقت ہم کانفرنٹیشن لیں وہ پیپلز پارٹی والے کہیں جہاں ہم لہور کا گھراؤ کریں گے آپ روڈز پر نکل آئے ہیں پی ٹی آئی لانگ مارچ کا اعلان کر دے رائٹس ساری جماعتیں جو ہیں وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد باہر جلسے جلوس کریں do you think sir there are more issues which are more important دیکھیں this is very unfortunate کہ اس موقع پہ جب پاکستان مشکل ترین حالات سے دو چار ہے اور especially its economy جو ہے وہ شیمبلز میں ہے اور لوڈ شیڈنگ کا تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی خوشی ہوتی ہے اگر چند گھنٹوں کے لیے بجلی آ جائے تو ہمیں کار نے دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے دل سکسپ کلی ہم تو موڑے مزے میں ہماری دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹا جاتی ہے تو ہمیں ابھی اپنے موسائل پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کوئی محبے وطن پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ جی سڑکوں کی اوپر جلسے جلوس یا اس طرح کی آپس میں کنفرنٹیشن جبکہ ہمارے اوپر خطرات ہیں لیکن یہ create کیسے ہوا دیکھیں اگر آپ rule of law کو مانتے ہیں اگر آپ democratic نامز کو مانتے ہیں اگر آپ ملک کے اندر ایک عدلیہ کی ایک حکمرانی کو مانتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر مسائل نہیں ہوں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کی سب سے بڑی زمداری اپوزیشن کی نہیں ہوتی حکومت کی ہوتی ہے چونکہ حکومت انپار ہے they have to make sure کہ اپوزیشن کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے بیرونی خطرات بھی دیکھنے ہیں اندرونی خطرات بھی دیکھنے ہیں اور اگر یہی پرائنجسٹ آپ کیا آپ نے conversation سنائی ہے انہوں نے کہا چھے کروڑ بندے اگر ملک چھوڑ کے جانے جائیں تو دیکھن گو ٹو ہیل مجھے ہمارے پرائنجسٹر کیا سوچتے ہیں جتنے سیاسی لیڈر ہیں جو جمہوری طریقے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے پرائنجسٹر بھی اسی طرح سوچتے ہیں ہمارے منتخب نمائندے میں کہتی ہوں جتنے سیاسی لیڈر ہیں سیاسی جماعتوں کے جو ایک جمہوری طریقے کار سے منتخب ہو کے آتے ہیں لازم ہے کہ وہ عوام کے بارے میں سوچیں وزیراعظم بھی سوچتے ہیں صدر پاکستان بھی سوچتے ہیں میں سمجھتی ہوں سارے ایمین ایس بھی سوچتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اوور سمپلسٹک سا آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں لیکن دیکھنا یہ ہے حقیقت ملک میں کیا ہے حقیقت ملک میں یہ ہے کہ پاکستان اپنی تریسٹھ سال کی زندگی میں 64 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ شکار بنا ہے authoritarian اور military rule کا ڈکٹیٹر شپس کا ماضی کے جو ڈکٹیٹر شپ ہے وہ آپ کی سوچ پہ تو نہیں آوی ہو سکتی سوچ تو مستیبت رہا ہے جب ایک بچہ بھی کہے کہ میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا ہے تو we should be worried that is what we should actually be as public representative for a better پاکستان جی میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پاکستان سے باہر جا کے بڑی میرے یہاں پہ پیدا ہو میری شکل رنگ ہر چیز یہاں کے ملچ کرتی we should be able to make a better پاکستان that should be the first parity for everyone for all the parties for the government for the opposition for everyone بابا شکریہ شکریہ جلسہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ برشا گوھر بابا شکریہ آپ کا بھی ناظرین آپ سے آٹھ پچھے ملکات ہوگی کل تب تک کی لیزہ سے دیجئے خدا فرس